بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کناہ دریبرہ برامن لگا۔ treballیار ریسٹ ہوجاتی nesem ہمارا چھٹ پٹ کر لیں تو ہم چھٹ پٹ اس میں بلکہ ہم جھٹ پٹ اس میں پیاز ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ایک ادار پیاز دیا میں نے بڑے سائز کی اس کو اسی طرح چوب کیجئے گا اس کو موٹی موٹی نہیں کاٹی گا وہ اسی طرح جاتے میں نے کاٹی ہے اسی طرح کاٹی گا اب میں اس کو اچھ میں ایڈ کر دی رہی ہوں یہ پیاز لے دوں میں چلیں پیاز تو چڑی گئی ہے پیل کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سٹائی کر دی ہوں اس کو مجھے بلکہ براؤن نہیں کرنا ہے یا لال نہیں کرنا ہے پیاز تو پیس نہیں کہنا یہ کچھی پکچی سے رہیں تاکہ اس کا جو پانی ہوتا ہے پیاز کا وہ تھوڑا سا پک جائے بس مطلب جب میں یہ تیار کروں گی نا آدھو انڈے کی بھادی جب میں تیار کروں گی تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح پیاس آئے گی جب میں پیاز ہو رہی ہے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کیا سکتے ہیں جو دیکھیں پیاز بار اسے ہی مجھے کڑنی تھی اب اس سے زیادہ نہیں کریں میں چھوڑا ہلکا کر دیا ہے اب میں ایک میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کھانے کا چند سے لگتا ہے تاپ پیاز چھوڑ دچ کو بھی شائع کریں تاکہ اس کی سمیل پھلی تھی ہو جائے جب یہ نیت گھنٹا ہے نا لگتا ہم پھرا پھر اس کے سببو آتی ہے ویڈیو میری پھولی دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں پھر شیئر کیا کریں پھر کمنٹ پھر کیا کریں کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اور تبکائی پھر کیا کریں جو نئے چینل میں میرے آنے والے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں ایڈ کریں ایک کھانے کا چمچہ کسی بھی لائل مٹ ایک تیز کون کے کریبی تقریباً ہلی یہ دو مسالے میں ایڈ کیا ہے اب میں ایڈ کروں ہی یہ آلو آلو بھی دیکھیں میں نے اسی طرح کٹی گا چکور چکور کٹی گا اتنا ہی نہ دادہ موٹے نہ دادہ پتھیں اب میں اس میں ایڈ کرتے ہوں کوئی ویڈیو دیکھتا ہی نہیں سب کو بت آج کا لیکی بت جاؤ آج جاؤں برائیاں ہو رہی ہیں وہیں پیسات لگے ہوئے ہیں وہ ہی سب دیکھتے ہیں لوگ اس کی میند کر کے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں سب برائی کی طرف جا رہے ہیں میند جو کر رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے چلیں خیر آپ کی مردی ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں نے آلو ایڈ کرتی ہے آلو کے ساتھ میں دو ادت ٹیماٹر اس کو بھی دیکھیں اسی اس ٹائل میں کٹا ہوں یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دے رہی ہوں تاکہ آلو ٹیماٹر یہ تب اچھی طرح سے ایک ساتھ پھک جائیں نمک ڈال دے رہی ہوں آدھا کھانے کا چمچا نمک ایڈ کر دیا ہے نمک پہ ہاتھ ہلکا رکھا کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو بعد میں آپ ڈال سکتے ہیں تیت ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ جب تک پک رہیں پھر اس کے بعد ہم انڈے کس طرح شامل کریں اور کیا چیزیں ایڈ کریں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب تک ہم اپنے کچھن کی ثوڑی سپائی کر لیں اور آج میرا خیال میں میں تین چاہ دن بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیا کروں مصروفیات اتنی ہے تو اس لئے اب میں اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے آلو اور ٹیماٹر پیاس سب اچھی طرح سے پک جائیں تو دیکھیں آلو اب تقریباً گل چکے دیکھیں پھرکل اچھی طرح سے اس کو گلا لینا آلو کو کیونکہ پھر یہ گلا نہیں سکتا پھرکل اچھی طرح سے گل چکے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیسپون کے قریب پیساوہ گرم مسالہ گرم مسالہ گرم مسالہ کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا نیبو لیمن ضرور ڈالیے گا اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ابھی آلو تقریباً جو آ رہے نا میٹھے میٹھے آ رہے آلو جو بیٹ چلی گئے بیٹ نکال لی میں نے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں نہیں اب اس کو پکانے کے میں ضرورت نہیں ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا آج آج اچھا ثوڑا سا میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اچھا جب میں نے پانی نہیں ڈالا تھا جب میں نے بنایا تھا آلو ڈالے ملک سکتے ہیں اور ٹیمٹر ڈالے تھا تو پانی اپنی پانی میں گلا ہے لیکن مجھے ابھی ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی اب میں ایڈ کر دوں گی ہوں گا ہوں میں اس طرح توڑ کے اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی آپ اس طرح بنائیں گے نا آپ تب گھر والے بھی کہیں گے وہاں کیا نئے طریقے سے بتا یہ بھئی سب سے اینڈیں بناتے ہیں، اینڈیں علو، یہ چیزوں کو بھائیں پرائے کے ساتھ کھائیں، پوری کے ساتھ کھائیں، ٹراول کے ساتھ کھائیں مزے کا لگے گا آپ لوگوں کو یہ ایک ایک کر کے میں نے سارے انڈے میں ایڈ کرتی ہیں یہ میں نے پانچ انڈے میں ایڈ کرتی ہیں چولا میں نے ہلکا کیا ہوا ہے چولا اس کا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کیونکہ انڈے کے اوپر میں نے نمک نہیں ڈالا ہلکا سامیت میں نمک ڈال لیوں اسے تا ہلکا ہلکے ہاتھ سے ڈالیے گا آپ لوگ کٹی مرچ آپ اپنے ساپ سے ڈالیں یہ میں ڈال لیوں ایک تیز پوکے قریب کٹی مرچ اب اس کو مکس نہیں کریں گا اور اب آگئی کٹی بھی کالی مرچ اگر آپ ہرا دھنیا اور ہری مرچے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے لیکن میں نہیں ڈال لی ایک پھر ایسی مرچے دو دن کسیم کی ہوگی نا تو اس لیے اب میں اس ٹیس پہ آکے اس کو میں ڈمپے لگا دے رہی ہوں تاکہ یہ انڈے جو ہے نا یہ اچھی طرح سے اسی میں پک جائیں میں اس کو پانچ سے سات منٹ تک ڈمپے چھوڑ دے رہی ہوں پہ جیسے یہ تیار ہوتا ہے میں ڈش آؤٹ کر کے دکھا دے رہی ہوں یہ دیکھیں اب ہمارا یہ اینڈے آلو فرائی تیار ہوتا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے اینڈے آلو فرائی آپ بھی یہی نام رکھ لیچے گا وہ اچھا نام رکھتا ہے اب میں آپ کو ڈھوٹ کر کے دکھاتا ہوں گی دیکھیں میں پور اڈا دیکھیں میں کتنا اچھا لگ رہے ہیں مسالہ اور یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں اوئل بھی دیکھیں اچھا والا آئے ہیں یہ دیکھیں اوئل بھی آئے ہیں اس طرح آپ بنائیں آپ کو یقین بہت اچھا لگے گا میں آپ کو اس کے انڈے کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اندر سے انڈا یہ دیکھیں فلکر اندر سے انڈا پک چکا ہے یہ دیکھیں فلکر انڈا پک چکا ہے تو آپ اسی طرح بنائیں میرے طریقے سے آپ کو یقین بہت پسند آئے گی اور یہ چھوٹی تھی ریسیپی میں لے کہیں چھٹ پٹ تیا ہو جاتی ہے بچ چیزیں آپ کاٹ کے رکھیں گھر میں ساری چیزیں اور میں نے بتایا آپ کو حرد نہیں اگر آپ ڈال سکتے لگے میں نے ڈالا نہیں ہے اور ساتھی ساتھ دیکھیں میں نے کچن کی بھی پوری سپائی کر لی تھی میرا کچن بھی صاف ہوگی ہے اس کے ساتھی مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد اکھے گا زندگی مجھے اپنی دیجئے